اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر انکنتم لا تعلمون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا سوال ہے کہ کیا فرض نماز کے بعد سزدے میں جا کر دعا کرنا سننس سے ثابت ہے تو دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں کہ سزدے کے حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرب ما یکون العبد مرعبی وہو ساجد فاکثرو الدعا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سزدے میں ہوتا ہے لہٰذا سزدے میں کسرت سے دعائیں کرو صحیح مسلم کے روایت ہے حدیث نمبر چار سو بیاسی تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ اپنے رب سے سزدے کے حالت میں بہت زیادہ قریب ہوتا ہے لہٰذا اس میں دعا کرنی چاہیے لیکن دعا کرنے کے لئے الگ سے سزدہ کرنا یہ مشروع نہیں ہے ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ کیا نماز کے بعد الگ سے سزدہ کر سکتے ہیں تو اس تعلق سے شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ کا ایک فتوہ ہے جو کہ الفتاوہ الكبرہ میں موجود ہے وہ لکھتے ہیں کہ وانکر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدہ مفردہ فإن هذه بدعة ولم ينقل عن أحد من الأئمة استحباب ذلك والعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهراء والابتداء فإن الإسلام مبني على أصلين أن لا نعبد إلا الله وحده وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا نعبده بالأهواء والبدع شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ کی جو یہ عبارت ہے ان کا یہ قول ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس سے بدترین عمل وہ ہے جو کچھ لوگوں کی طرف سے سلام پھیرنے کے بعد الگ سے ززدہ کرنے کے صورت میں کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ عمل بدعات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ ہی ائمہ میں سے کسی نے اسے مستحب قرار دیا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عبادات کی بنیاد شریعت اور اتباع پر ہوتی ہے خواہش نفس اور بدعات پر عبادات کی بنیاد نہیں ہوتی ہے کیونکہ اسلام کے بنیاد دو چیزوں پر ہے صرف ایک اللہ رب العالمین کے عبادت کرنا اور اسی انداز سے عبادت کرنا جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ انداز بیان ہوا ہے جس انداز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا ہے لہٰذا ہم اللہ رب العالمین کے عبادت خواہش نفس اور بدعات کے ذریعے نہیں کر سکتے ہیں یہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا قول الفتاوہ الكبرہ جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو بیالیس میں موجود ہے اس کے علاوہ کئی اور علماء کرام نے بھی الگ سے سجدہ کرنے کو بدعات قرار دیا ہے جن میں سے امام الحرمین بھی موجود امام الحرمین بھی ہیں اور شیخ صالح المنجد حفظ اللہ کی جو فتوہ ویب سائٹ ہے اسلام کیو اے تو اس پر بھی اس تعلق سے ایک فتوہ موجود ہے واللہ تعالی عالم بسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ